ہیلو نمسکار میرا نام ہے ایب ڈانش اور آپ سبھی کا ہماری چینل پہ دوست ہو سواگت ہے بابر آزم کو کسی کھلاری نے ٹیسٹ کرکیٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے پریشان کیا ہے تو وہ ہے جو شایجلوڈ جو کی میرے پسندیدہ گنباج ہے اور بہت ہی زیادہ انڈر ریٹیڈ ہے اور فورمیٹس کے نمبر ون گنباج میں اسے مانتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہی میں کسی اور کا نام لوں گا بہرحال جو شایجلوڈ نے بابر آزم کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے آسٹریلین کرکیٹ بورڈ نے ایک ویڈیو جاری ہے جو شایجلوڈ نے یہ کہا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ کلاس پلیئر ہے اور وہ لمبے سمیں سے اچھی بلے باجی کر رہا ہے پہلے میں نے ان کو جب دیکھا تھا تو وہ ونڈے میں اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سیٹل کر لیا تھا دنیا میں نام بنا لیا تھا لیکن پیسٹ کرکیٹ میں اس کلاڑی نے وائٹ بول سے ریڈ بول میں اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سوچ کیا ہے اور وہ تقنیک جو ان کے پاس جو بیٹنگ ٹیکنیک ہے وہ بہت ہی زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ٹیسٹ کرکیٹ میں اور وہ آپ کو دومینیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو شایجلوڈ نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے غلطی کی یا غلط گینڈ ڈالا یا پھر ان کے ایریا میں گینڈ آپ نے ڈالی تو وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے والے ہیں اور واپس آپ کے اوپر مطلب گینڈ باج کے اوپر بابر آزم جو ہے وہ پریشر بنانی کی کوشش کرتے ہیں یہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے خاص کر کے ٹیسٹ فورمیٹ میں جب بابر آزم لگا لیتے ہی اس کو مارنا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان کرتے ہیں ایسے ایسے شوٹس نکالتے ہیں پیور کلاس رہتا ہے مجھے یاد ہے جب ساؤت افریقہ ایکچولی جو ساؤت افریقہ ٹور تھا وہ بابر آزم کو اس ٹور نے بنایا تھا کیونکہ وہاں پہ ڈیل اسٹین کو جس طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا تھا جو انہوں نے رنس کیے تھے ڈیل اسٹین کے اوگسٹ وہ تو کمنٹیٹر خود حیران تھے کہ بھائی ڈیل اسٹین کو اس طریقے سے آج تک میں نے کسی اور بلے باج کے دورہ ٹریٹ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ایسی دھنائی کی تھی بابر آزم نے حالانکہ وہ ڈیل اسٹین کا شاید وہ آخری آخری کے کچھ سال تھے جب انہوں نے سیریز کھیلی تھی اور اسی سیریز میں ڈیل اسٹین اگر میں گلت نہیں ہوں تو انہوں نے کچھ ریکوارڈ بنایا تھا ساؤت افریقہ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے گیندواز کا حالانکہ بہت سال ہو گئے ہیں وہ تو اسی وجہ سے تھوڑا میری میمری بھی جو ہے نا اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن وہ ڈیل اسٹین والی جو سیریز تھی اس میں بابر آزم نے اچھا خاصہ ڈومینیٹ کیا تھا ڈیل اسٹین کو تو وہاں سے پتا چلا تھے کہ کوئی پاکستان کا کھلاری ہے جو اتنا زیادہ بڑیاں کھیلتا اور اتنا بڑیاں اس کے پاس کلاس موجود ہے تو اس بات کو جو شجلوڑ اچھے طریقے سے جاتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو شجلوڑے نے آئی تنک چھے یا سات دفعہ جو ہونے ٹیسٹ کرکٹ میں بابر آزم کو وہ بندہ آؤٹ کر چکا ہے آؤٹ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بندہ پریج کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پریشان کرتے ہی کرتے ہیں بابر آزم اور آنے والی سیریز میں جو کی چودہ تاریخ سے ہونے والی ہے اس میں بھی سب کی نگاہیں بابر آزم پہ ہی ہونے والی آسٹریلی میڈیا نے بات کرنی شروع کر دی ہے خاص کر کے بابر آزم پہ کسی اور پلئر کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرنے مجھے عبداللہ شفیق کو آؤٹ کرنا یا فریمام الحق کو آؤٹ کرنا ان کو پتا ہی گیا چھٹکیوں والا کام ہی ان کو آؤٹ کرنا لیکن بابر کے لیے ان کو خاص پلان کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے میز سے پہلے سیریز سے پہلے اتنی زیادہ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھتے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ بیٹل جو ہے جبردست ہونے والا اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیونکہ لازٹ ٹائم جب بابر گئے ہوئے تھے جو شیجرلوینڈ کافی زیادہ ان کو ڈومینیٹ کیا تھا ٹھیک اب آپ جود اس کے انہوں نے ایک سنچوری بھی لگائی تھی بٹ بٹ کہتا ہے کہ جب اچھے گندباج ہو اور اچھے گندباج کا سامنا اچھے بلے بات کے ساتھ ہوتا ہے تو گیم دیکھنے کا مزہ اتنا ہی زیادہ اوپر ہو جاتا ہے مزہ ہی آتا ہے چودہ تاریخ سے میچ ہے صبح پانچ بجے اٹھ جائیے گا آپ کے ساتھ میں بھی لائک کروں گا دھنے والا